اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی اور فرنڈز کیا حال ہیں سب کی امید ہے کہ سب ہیری ایسے ہوں گے میں آج آپ کے پاس آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار اور نیو ریسپی کے ساتھ جو کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دو کپ میدہ چاہیے ایک کپ میں نے یہ چھان لیا ہوا ہے سٹینر کے مدد سے اور دوسرا کپ میں چھانوں گی یہ میں پس فل کپ نہیں ہے فل سے تھوڑا سا کام میرا کپ ہے تو اب اس میں میں ایڈ کروں گی بلیک سیرس جانی کے کلونجی اور نمک حسب زائقہ اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی گھی اگر آپ کے پاس آئیل ہے تو آئیل بھی یوز کر سکتے ہیں اب ان سارے انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھوں کے مدد سے اور پھر جیسے ہم نارمل آٹا گونتے ہیں اسی پراسس کے ساتھ ہم نے اس کو گونت لینا ہے اس کی ڈو بنا لینی ہے اچھی طرح سے گائز ہم نے سب چیزوں کو انگریڈینٹس کو مکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی اس میں لمس بغیرہ نہ رہے گھٹلی بغیرہ نہ بنے تقریباً اس میں میرا آدھا گلاس پانی یوز ہوا تھا اسے زیادہ آپ نہ زیادہ سخت رکھے گا اور نہ ہی زیادہ نارم رکھے گا جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں سیم پراسس کے ساتھ ہم نے اس کو بھی گون لینا ہے اس کی ڈو بنا کے ہم دس سے پندرہ میٹ کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے روم ٹمپریچر پہ تو دیکھیں گائز ہم نے اس طرح سے رول کرتے جانا ہے اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے مگر اسی طرح سے سیم پراسس کے ساتھ ہم نے آٹا گوننا ہے تو میرا آٹا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک الگس باول جا پلیٹ میں نکال لیں گے آٹا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے گوننے گیا ہے اب ہم اس کو روم ٹپریچر پہ کور کر کے رکھ دیں گے تو تب تک ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں گائز اس میں آپ کیمہ آپشنل ہے آپ چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں آویلیبل تو آپ مات ایڈ کیجئی میرے پاس تھا اس لیے میں نے کر لیا اور سب سے پہلے ہمیں وائلڈ آلو لے لینے ہے آپ چاہے تو گریٹ کر لیں چاہے تو میش کر لیں میں نے اس کو میش کر لیا ہے پٹاٹوز کو اور اس کے بعد اس میں ایڈ کروں گی کیمہ کیمہ میں نے فرائی کر لیا تھا آپ چاہے تو بوائل بھی کر لیں کیمہ میں میں نے گرین چیلی اور پیاز ایڈ کر کے تو اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا تھا یہ میرا کیمہ ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ ویسے مزے کا ہو جاتا ہے لسن ایڈرک کا پیسٹ ہے اور یہ سارے سپائسز ہیں جو ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور یہ گائز فیلنگ کے لیے ہے ٹو ٹی سپون ہی میں نے اس میں کان فلار لیا اور ٹو ٹی سپون پانی ایڈ کر کے تو اس کو اچھی طرح سے گریوی بنا لی اس کی سب سے پہلے ہم اس میں کیمہ جو فرائی کیا وہ ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد لسن ایڈرک کا پیسٹ بھی ایڈ کر لیں گے اس کے بعد سارے سپائسز ایڈ کر لیں گے کرس چیلی ہے نمک ہے بلیک پیپر تھوڑی سی ہے اور گرین چیلی اگر آپ پاس ہرا دنیا ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کریں میرے پاس نہیں تھا ویلیبل تو میں اس میں میتھی ایڈ کروں گی ان سب انگریڈیرز کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے بس ٹائم ہو تو آپ اس کو بھی پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں فریج میں اگر نہیں تو آپ کے ویسے بھی بہت مزے کے بہت اچھے سے تیار ہو جائیں گے اگر آپ کے بس کیمہ نہیں ہے تو آپ اس میں بوائل چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر چکن بھی نہیں ہے تو یہ صرف آلو سے بھی بن سکتی ہے یہ ریسپی بہت مزے کی تیار ہو جائے گی آپ کی میرے پاس ویلیبل تھا اس لیے میں نے ایڈ کر لیا انگریڈینٹس آپ کو ڈسکریپشن باکس میں بھی ایڈ کر دوں گی تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو بہت آسان ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا لیجئے گائز میرے سارے انگریڈینٹس اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میتھی اگر آپ پاس سبس دنگا ہے تو آپ ضرور وہ ہی ایڈ کیجئے اس سے لوگ بھی بہت پیاری ہو جاتی ہے مجھے سبس دنگا بہت پیارا لگتا ہے کسی بھی چیز میں ایڈ کر لوں تو میرے پاس وہ ایویلیبل نہیں تھا اس لیے میں اس میں میتھی ایڈ کروں گی میری ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں تو اب میں ان کو شیپ دے لوں گی جس شیپ میں مجھے چاہیے تھوڑا سا میٹیریل لوں گی اور تھوڑا سا لمبائی میں اور تھوڑا سا گلائی میں میں اس کو شیپ دوں گی آپ کو جس شیپ میں پسند ہے آپ وہی شیپ بنا سکتے ہیں مجھے یہ والی شیپ اچھی لگی تھی اس لیے میں نے یہی شیپ بنائی ہے تو اب میں سارے جو میرے پاس میٹیریل ہے میں اس کے اسی شیپ کے بنا لوں گی یہ بہت مزیدار ریسپی تیار ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے سارے اسی طرح سے تیار کر لوں گی تو یہ میں ریڈی کر کے آپ کو پھر بتاتی ہوں کہ اس کے بعد کیا کریں تو دیکھیں گائز میری یہ سارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم نے آٹھا جو گوندا ہوا تھا وہ لینا ہے اور اس کا سیم جیسے ہم پیڑا بناتے ہیں روٹیاں بناتے ہیں اسی طرح سے اس کو اچھی طرح سے بیل لینا ہے بلکل ہم نے باریک روٹی بیل لینا ہے گائز کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی گول نہیں ہوئی تو آپ نائف کے مدد سے سائیڈوں سے کٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے کچھ اس طرح سے اس کو کٹ کرنا ہے اور پھر نائف کے مدد سے ہی میں اس میں دیکھیں میں نے چار کٹ اور لگا لیا ہے یعنی کہ چار میرے اور ریڈی ہو جائیں گے رول جو ہم نے شیپ بنائی تھی وہ اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اسی طرح جس طرح میں رول کر رہی ہوں اسی طرح آپ نے رول کرتے جانا ہے رول کر کے پھر انڈ پہ جو ہم نے مٹیریل سوری بنایا تھا سارے جو میں نے گئیس بنائے ہیں اسی طرح سے سیم اسی پروسس کے ساتھ میں بنا لوں گی پہلے روٹی بیل کے بھاریک سی روٹی بیل کے اس کو اس شیپ میں کر کے پھر ہم رول کر دیں گے اسی طرح سے سارے جو ہم نے مٹیریل بنایا ہے وہ اس کے اندر رکھتے جائیں گے اور رول کرتے جائیں گے رینڈ پہ اسی طرح سے ہم باندھ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو فرائے کر لیں گے گی یا آئل کہ یہ آئل آپ کسی میں بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں پہلے آپ نے فل آنچ پر اس کو گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد آپ فل آئل گرم کرنے کے بعد آپ فلیم حلکہ کر دینا ہے بلکل لو فلیم کردینا ہے اور لو فلیم میں آپ نے اس کو پکانا ہے گولڈن براؤن سا آپ نے کلر دینا ہے گیز میرا ایک سار سے کلر آ گیا ہے اور دوسرے سار سے بھی میں ایسی کلر لے آنگی اور باقی بھی میں بنا کے سیم پروسس کے ساتھ اسی طرح سے فرائے کر لوں گی آپ بھی اس کو ضرور گئیس ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں فائنل لک بہت مزیدار کرسپی یمی تیار ہوئے تھے آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کرنا مت بولیے گا اور میرے ساتھ فیڈبیک دینا مت بولیے گا میں آؤں گی اب آپ پاس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ لگے بان